Hello! Assalamualaikum and welcome to my channel آج کی وڈیو میں میں آپ کو وزٹ کر رہا ہوں گے قلعہ روتاز جو کہ ہے ایک ہسٹوریکل پلیس روتاز فورڈ تینہ جہلم پنجاب میں واقع ہے it's actually situated on a hill in تلا جوگیاں رینج باقی تمام انفو آپ کو ملے گی وڈیو میں if you really want to know the facts behind this فورڈ don't skip the video the video is gonna be very interesting and informative as well قلعہ روتاز کے 12 دروازے ہیں قلعہ میں داخل ہونے والے گیٹ کا نام خواہ خانی ہے یہ مضبوط ترین قلعہ شیرشاہ سوری نے اپنی سپرویجن میں بنوایا تھا اس قلعہ کی مضبوطی کا اندازہ لگانے کے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ آرکیولوجسٹ کے مطابق جنگوں میں اس قلعہ کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا ہے آج تک یہ قلعہ جتنی بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہوا ہے وہ صرف اور صرف قدرتی آفات کی وجہ سے ہوا ہے جنگیں اس قلعہ کو نقصان نہیں پہنچا سکی کالج کے زمانے میں جب یہاں پر وزٹ کیا تھا تو یہاں پہ بلکل بھی آبادی نہیں تھی اب تک یہ جگہ کافی زیادہ بدل چکی ہے چلیے آپ کو سناتے ہیں اس قلعہ کی کہانی یہاں سے آپ بچوں داخل ہوئے ہیں وہ اس قامی گیٹ سے ہیں کمانڈر کے شیر شاہ سوری نے کشمیری گیٹ کراس کیا تھا کشمیری گیٹ کیوں کہتے ہیں جس اس گیٹ کا رخ کشمیر کی طرف اس کا کشمیری اس کا قابلی گیٹ ٹوٹل بارہ دوازیں ہیں دوستانڈین دوازیں ہیں یہاں آپ اس وقت آپ کڑے ہیں اور اس کے لئے کا سنگ بنیاد شیر شاہ سوری نے 15 فوٹی ون میں اس کا آراز ہوا یہاں آپ سے از ایک آراز تاکی گیٹ ہے معافی کلاص وقت این او هسے میں تقسیم ہیں اور انر کورٹ اریاں ہی جو پہلے بنا اور اورٹرکوٹ اریاں باب میں بنا یہ بیٹے ہیں اس لیم شاہ سوری نے بنایا ہے لے برور آرمی کے لئے ہیں انر کورٹ جو شہ انہیں بنایا ہے یہ شاہ خاندان کے لئے ہیں لیوڈ بائیہ زیراں اور رائیہ زیراں لیوڈ بائیہ زیراں حکی زیراں موسے ہیں اس کا چیف انجینئر ہے وہ شہ سلطان ہے ایرانی انجینئر ہے اس نے پورے کلے کو کس پہ کھڑا تھا آرچ پہ ڈاٹ کہتے ہیں اردو میں یہ آرچ ہے نہ سٹیل ہے نہ کنکریٹ ہے نہ سیمٹ ہے صحیح شیر شاہ سوری کا تعلق پچو اگوانستان سے ہے پختون پٹان ہے جس کے خلاب بنایا مغلبادشاہ نصیر الدین محمد اس کا تعلق سمرکند بخار ہے جو روس کی مسلمان سٹیٹ لیاستے ہیں زبانیں اس وقت دو بولی جاتی تھیں ایک عربی دوسرا پرشیہ سوری اور مغل جو ہیں یہ پرشیہ زبان صحیح کنٹرول جو ہے اس کے لئے کو گورنمنٹ پنجاب آرکیالوجی دپارنٹمنٹ نائنٹین سیمٹی فائی میں یونیسکو نے اس کو اپنے انٹر کیا نائنٹین سیمٹی فائی اور نائنٹین نائنٹی سیون میں اس کا نام ورلڈ حریتی بک میں لکھا ایک لاکھ سے زیادہ پاکستانی اور ایک ہزار غیر ملکی سال میں اس قلعے کو دیکھنے کے لئے اس کا نام کلہ روتاس گھڑ کیوں رکھا گیا روتاس کونسی زبان کا لفظہ اور اس کا لفظی میں نے کہا پھر آگے چلیں بیہار انڈیا میں بچو ایک قلعہ تھا جو اب بھی موجود ہے جس کا نام تھا بچو کلہ روتاس گھڑ جو شیر شاہ نے کیندو راجہ سے چھینہ جو اس کے قبضے میں فیفٹین تھرٹی ایٹ میں آیا اور جب اس قلعہ کا سنگے بنیاد فیفٹین فورٹی وان میں رکھا تو بیہار کی قلعہ کی نا کی نسبت سے اس کا نام بھی روتاس گھڑ رکھا روتاس جو لہنگو جائے یہ ہندی سے پہلے زبان بھول گیا پتا ہے کونسی نہیں نہیں سنسکرت یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے صحیح روتاس کا لفظی میں نہ سوئے وائٹ ایک سوید انڈے کے نام سے بکار دیا کیوں ایک تو شکل انڈر میں بیزلی شکل رنگ سفید تھا کیا چیزیں استعمال کی ہیں چوننا مٹی ماربل ڈال ماش اور پٹ سنگرہ ڈال ماش نے جوڑ کا کام کیا یہ تو پانچ سو سال پرانے اس کا رنگ چینج ہو گیا تیز دوب کی وجہ سے آگے ساست بتاتے جائیں گے سفید دور سے چمکتا تھا یہ اب نہیں چمکتا اب وہ وقت کی بات ہے شاچاند والی گیٹ مانسنگ پیلس سٹوریج پریزنر ایزیکیوشن ٹاور کینگ مارکس کینگ گیٹ کابلی گیٹ اور جو سب سے آپ لاشتے پوائنٹ دیکھیں گے وہ بگ گیٹ سویل گیٹ کمارٹر اور لاشت پوائنٹ سٹپوائل باولی سنیوں والے کمی کو باولی تین ہے دو اس طرح پر چھوٹی یہ سب سے بڑی ہے شروع سے جو تعمیر آغاز کا کام نالا کہاں درہ جیلب سے جب کلہ بن گیا فوج کے لیے تعمیر کے لیے خاص طور پر جنگ کے دنوں میں جب کھڑکیں اندروازے بند تو پانی تین اندر باولیوں سے پورے کلے اسی کلی یہ جو کلہ ہے یہ فوجی کلہ ہے یہ مغلوں کے دون یہ چالی سے تیر تالی سال بعد کی ہیں پچاس ہزار فوج تھی جو کمپوں میں رہتے دارو خلافہ بیار انڈیا میں یہ ٹریزر کمپ چھابنی کے طور پر کوئی سوال جو آپ پوچھنا چاہیں سکھوں کے دو مقامات ہیں آپ نے کربلا چوک بزار کے ساتھ داخل ہوئے تو ماتا برت پلیس ماتا کور ماتا سائبہ تس میں جو گرو ہیں سکھوں کے گرو گربان ان کی بیوی کی جائے پیدائش ہے اس لیے آسے وہ تمام سکھوں کی ماں کلاتی ہیں اس لیے میں نے جو ستائی تاریخ کو جو گرو نانک کی پیدائش کرتے سکھ جو آتے رہے تو یہاں انہوں نے دو پینڈ کو بڑا خصوصی سے تقریبا پانچ سے چھے ہزار سکھائیں صحیح آپ پیشلے دنوں تھا جب آپ کرتے ہیں کافی ان کا ہے یہ شیل یوکے ناروے پاکستان آرمی اور ایک مشہور انجیو ہے پاکستان میں ایچ ڈی بلو ایف امالین ورل لائی فونڈیشن یہ سارے اس کے سپورٹ یہ دوپل جو گاؤں ابھی مجودہ پونے چھے سو اور پانچ چار ہزار کے قریب یہ وہ لوگ ہیں یہ نئی عبادی کے پرانی قبریں اگر آپ کو ملیں گی تو خواست خانی گیٹ کے بعد یا سوہل گیٹ کے صحیح بچوں سن لیں کون کون سے ہیں جمعہ افتہ ایک لاکھ سے زیادہ پاکستانی اور ایک ہزار غیر مڑکی سال میں اس کے لئے فرائی ڈیس ہے چندے سنڈے ویڈیڈی ویکنڈیز اس سے نکلا ہے یہ بٹان سے پٹان نکلا ہے سہی پٹان پتے کیا ہے جو سمندر میں کشتی ہوتی ہے لکڑ کی جو آندی توفان کا مقابلہ سنٹر والے جوکہ ہے اس کو بٹان کہتے ہیں اور اس کی تشبیح پس پٹانوں سے دے گی کیونکہ یہ بڑے سخت اور لڑاکا قسم بہادر ار پشتو بولنے والا پٹان نہیں ہو سکتا پٹان ہو رہا ہے اور بٹان ہو رہا ہے پختون کو ہر پشتو کو ملنے والا کو پٹان نہیں کہہ سکتے اور یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی اولاد سے ہیں ان کے بارہ گروپ تھے جو ایک گروپ لا پتہ ہو گیا ان کا مرکز فلسطین تھا اور شروع سے بڑی فخر سے بنی اسرائیل لکھا کرتے تھے پٹان جو یوگیوں سے مسلمان ہوا ہے وہ پٹان کرونے لگا ان کا شجران سب فلسطین سے جا ملتا ہے اور شروع سے پٹان کا بنی اسرائیل لکھا کرتے تھے جو کرسچن سے مسلمان ہوا ہے وہ گجر کلوانے لگا ان کا شجران سب سپین یونان ملتا ہے وہ سپین بھی کبھی اسلام کا گھر تھا سنتتر اسمانیاں کا دور کہہ رہا ہے جو سکھوں سے مسلمان ہوا ہے وہ جٹ کلوانے لگا جاٹ سے جاٹ نکلے جو انہوں سے مسلمان ہوا ہے وہ راجبوت کلوانے لگا راجبوت بھی دو قسم کی ہیں ایک عام راجبوت ایک چپ راجبوت چپ راجبوت کو ہیں وہ ہیں جن کا علاقہ منگلا میر پر بمبر چوکی شادی شہید مزار ان کے بڑوں کا ہے اور کھوکھر راجبوت وہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم راجہ پورس کی نصر سے ہیں جس کسکندر آزم سے لڑائی ہو اور چوہان چوہان یہ بھی راجبوت سے ہیں چوہان بھی انہی سے ہیں پرتوی راج چوہان ان کا بڑا ہے ہمارے ددہال دوبارہ اس کی ریپیرنگ کر رہے ہیں اور سب سے ادھا اس کی رینویشن کا کام امریکن ایر سے کس نے کروایا مشہرم اور انہیر تو چاک کبدر خالق ان کے گاؤں کا نام ہے چاک کبدر خالق کے یہ بیٹے ہیں شاہ چاند علی صلقہ اور یہ بخاری سید ہیں جنہوں نے ویدوڑ پیمڑ کام کیا پھر لیبر کو کھانا اور پانی تقسیم کرتے رہے اور بغیر پیسوں کے کام کیا پھر گیڑ کا نام ان کے نام سے منصوب ہے یہ گیڑ کا نام یہ نہیں چاہ چاند علی صلقہ مجھے صرف عبادت کے لیے جگہ چاہیے اور ریکویسٹ ہے اگر میں فوت ہو جو مجھے یاد دفنا شیر شیسوری کے بیٹے سلم شیسوری نے کہا نہیں بابا جی یہ وار نہیں ہے انہوں نے جب انر کورٹ کے مین داخلے کے دروازے کو مکمل کیا اس کا نام مجھے مبابا جی صحیح یہ کرونا کی وجہ سے نہیں پاند کیا کرونا سے پہلے لگا ہے لگا رہی تو پکا اس وقت جو دروازے تھے لکڑ کے سندل دیار سو سو دو دو سو سال اور بڑے کیل نماتا اس کو عملہ ورد دوہرنا سکتا ہے ہاں جی اندر چلتے ہیں اب آپ انر کورٹ ایریا میں داخل ہونے والے ہیں انر کورٹ انر کورٹ لیوڈ بائی دا رائل فیمیلی اوٹر کورٹ لیوڈ بائی دا لیبرار لیبرار اس کی خوبی سن لے وائٹ لیم جس کو چالی سار بعد اپنا سر دکھانا شروع کرتا ہے ہاں پانچ سبیاں بگر گئی ہیں فیبرک پسند کے لئے پاس ہاں دیکھیں گنا دال ماش ہاں اس میں دال ماش اس میں چونہ خاکہ انٹیں تین چیزیں چونہ اس میں دال پرانے میں صحیح یہ تین چیزیں اس کام میں اس کام میں زمین اسمان ہاں سن لیں مان سنگھ یہ بگوان داس کا بیٹا ہے اور جو جوتا ہے وہ راجہ بارہ ملکہ کی بیویٹی ہے اور یہ ہندو راجبود اور بیسیک یہ جیپور انڈیا راجستان اور یہ سارا انہوں نے کیا تھا اور اکپر جا بادشاہ بنا تو اس کی عمر گیارہ سال پوری بھی نہیں تھی تو پورا کنٹرول مان سنگھ کو دے دیا مان سنگھ کے پاس ایریا سن لیں سیل کور سے ٹکسلا کا ایریا اور رستے میں مستقل رائشی نہیں تھی آتے جاتے ہوئے سٹیک کرتے تھے اور بچوں مان سنگھ کے نام پہ ہی مان سیرہ جگہ کا نام جنرل ایبٹ کے نام پہ افتاباد جگہ کا نام ہم یہ وہ مان سنگھ مان سنگھ یہ دوزار ایک سے دوزار چار تک پرانا پرانا اوپر سے سنٹلتا اور اس کا افتتاح بھی انہوں نے کیا جب بھی منگلہ آتے منگلہ کے کور کمانڈر نے تو روطاز اس کی آلت بہتر ہو گئے ہاں یہ کارل چادی والا چھوٹا ہے بڑا کیا ہو ہاں اور سننے ڈراما بھی ہے اور سانگ بھی ہے ہاں جی ہاں دوزار پانچ کے ززنے میں جب وہ ناسر پاکستان ازاد کشمی ٹی ایمبر یہ تب کریکس آئے تھے ہاں جی لاکھوں لوگ مرے تھے مظفرہ بار راولہ کولپر نہیں تو بڑا نقصام ہے دوزار پانچ میں دوزار پانچ میں تیر میں کچھ سیکنڈ یہ کراکس تب کیا ہاں بھائی میں نے آپ کو بنا بجلال سے داخل ہوتا ہے یہ دبل دروازہ بھی ہے یہ دبل دروازہ بھی ہے یہ دبل دروازہ ہے گارز چوکی دار محافظ بجلی نہیں ہوتی تھی چراز رائیڈ اس دروازے کی تصویر بنائے اور یہ آکر سکائی تک آئے بچے آوہلی مان سے اور یہ چار سال لگا دی اور اس کا تطابی مشرم اور انہیں دوگر چاہ دی ایل کمپنی شیل سے انہیں خرچتے ہیں اس لئے ایل کمپنی شیل کا منوگرام اگر زندان اور سٹوریج اور وہ دیوار جو بول کفرہ ساکھ مستند ہیں ابھی اسی کے فرم دی اکبر نے بنایا ہے جو زیادہ سکھوں کے پاس رہے ہیں اس میں جو فانسی لگانے والی جگہ تھی ڈیڈ بارڈی دریا میں چلے جاتی سکتی اور اس کو نکالتے نہیں تھے ہاں ہاں صحیح بہت جاتی تھی موسیقی